اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم صدام حسین رزوی طبیع امداد چینل پر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی حباب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ایک اور نین نسکے کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا یہ جو نسخہ ہے یہ ان عورتوں کے لئے ہے جن کو حیز نہیں آتا یعنی مہواری کی شکایت ہوتی ہے ان کو حیز آتا ہی نہیں ہے یا تو دو سال تین سال چار سال تک حیز ہی نہیں آتا ہے یا آتا ہے تو دو مہینہ تین مہینہ پر ایک بار آتا ہے حیز کی کمی ہوتی ہے کھل کر حیز نہیں آتا ہے جس سے پورے جسم میں درد ہوتا ہے اس کے علاوہ سر میں درد ہوتا ہے کبھی کبھی ناک سے خون آنے لگتا ہے اور بھی دیگر تکلیفیں ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کو یہ شکایت ہو وہ یہ نسخہ استعمال کریں بہت ہی آسان نسخہ ہے میں بلا تاخیر نسخہ بیان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز اس نسخے میں جو ہے وہ سونف ہے آپ سونف لے لیں سونف لے لیں پچاس گرام دوسری چیز ہے یہ گاجر کا بیج ہے یہ جو گاجر کھاتے نہیں وہ گاجر کا بیج ہے آپ اسے بھی پچاس گرام لے لیں اور یہ ہے کلونجی یہ کلونجی ہے کلونجی آپ لے لیں پچاس گرام اس کو ہماری یوپی میں مانگریلہ بھی بولتے ہیں آپ اسے بھی لے لیں تو پچاس گرام یہ بھی لے لیں تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے صبح خالی پیٹ اور رات کو سوتے وقت ایک چمچ اسٹیل والا اس میں سے لیں اور ایک چمچ اس میں سے اس کو پیسنا نہیں ہے ایسے ہی تینوں میں سے ایک ایک چمچ لے لیں اور آدھا کلو پانی میں اسے ڈال دیں اور اس میں گڑ تقریباً پچاس گرام یا پچیس گرام جیسا آپ میٹھا پسند کریں پچاس گرام پرانا گڑ ڈال دیں اور ڈال کر کے اس کو پکائیں پکاتے پکاتے جب یہ پانی آدھا رہ جائے یعنی پاو کلو پانی رہ جائے دو سو پچاس عمل پانی رہ جائے تو آپ اسے اتار لیں اور ہلکہ نیم گرم حسب برداشت جتنا آپ برداشت کر سکیں گرم گرم آدھا صبح خالی پیٹ پی لیں اور آدھا شام کو خالی پیٹ پیلا دیں انشاءاللہ تعالی صرف تین دن یہ نسخہ استعمال کریں سالوں کا رکا ہوا حیض انشاءاللہ تعالی جاری ہو جائے گا اور جسمانی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم تمام دوستوں کو صحت و توانائی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ